اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی سوسائیٹی آف مارکم کے امام مولانا ماز عبد الرحمن نے آج جو کچھ بتایا آپ کے خدمت میں مختصرا پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انہوں نے فرمایا کہ حضرت سفیان جو مسلمان نہیں تھے تو ان کے ساتھ اور بھی گروپ میں لوگ وہ سیریا گئے بزنس کرنے کے لئے تو ہرکل نے ان کو بلائیا اور پوچھا کہ محمد کیا کہتے ہیں تو سفیان نے کہا کہ محمد کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو کلمہ پڑھو لا الہیلاللہ محمد الرسول اللہ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو پانچ وقت کی نماز پڑھو اللہ کی عبادت کرو ایک تو یہ بات ہو گئی دو باتیں اور تھیں جو ہرکل سے انہوں نے کہیں دیں اب دوسری طرف آتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک بہت بڑے مولانا بزرگ ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا کہ کیا یہ مولانا نماز نماز آپ کرتے رہتے ہیں اور نماز کا کیا فائدہ ہے اور ہم بس سجدے کرتے رہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیا فائدہ بتائیے کس کی عبادت ہم کرتے ہیں ہم کو نہیں پتا یہ سب مختلف چیزیں وہ کہتا رہا تو ان مولانا نے کہا کہ ان بزرگ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم میرے آگے سجدہ کرو تو کرو گے انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کروں گا سجدہ میں تو صرف اللہ کے آگے کروں گا تو انہوں نے کہا دیکھا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے اللہ کا وقار ہے اللہ کی عزت ہے اس لیے تم میرے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہو صرف اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تم تیار ہو تو میرے دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھیں ہم کیونکہ ہم اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہو کر کسی اور کے آگے سجدہ کریں تو پانچ وقتی نماز ہمیں پڑھنا چاہیے اور مسجد میں پڑھنا چاہیے فجر، زہر، عصر، مغرب، عشاء پانچ وقتی نمازیں ہمیں دل کے ساتھ سجدے میں جا کے کرنا چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں اور وہ سجدہ نہیں کر پاتے ہیں تو بہت ان کو تکلیف ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم کو سجدہ کرنا ہے ہم کو سجدہ کرنا ہے کوئی ترقیب کریے ہم کو سجدہ کرنا ہے وہ بیمار ہیں وہ نہیں کر پاتے وہ سجدے میں نہیں جا پاتے وہ گھٹنے نہیں مور سکتے ہیں تو اس لئے جب ہم اس قابل ہیں کہ سجدہ کر سکیں تو ہمیں چاہیے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں دعائیں مانگیں اور اللہ کی عبادت کریں ذکر کریں انشاءاللہ تعالی امید ہے یہ چھوٹی سی بات میری آپ کی سمجھ میں آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ